موسیقی ابو زہبی میں الیکٹرک بسوں کا آغاز ہو گیا ہے یہ بسیں تیز رفتار چارجنگ سسٹم کی حامل جدید لیتیم بیٹریوں کی مدد سے چلائی جائیں گی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد گیانہ کروڑ چار لاکھ پینتیس ہزار چار سو پانچ تک جا پہنچی جبکہ اس موسی وائرس سے امواد چوبیس لاکھ اکتالیس ہزار چوالیس ہو گئی شیئرمن چائنا پورٹ ہلڈنگ کمپنی پاکستان زاؤ باؤزنگ نے کہا ہے کہ کرونا کے دور میں سی پیک پر کہیں کام نہیں رکا گیا سی پیک کے کئی منصوبے وقت سے پہلے مکمل کر لیے گئے ہیں اگریکلچر کمیٹی نے کپاس کے کاشتکاروں کی حوصلہ افضائی کے لیے سبسیڈی دینے کا فیصلہ کر لیا گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ سبسیڈی کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر منصوبہ شروع کریں گی ورلڈ آرچری آن لائن سیریز میں دنیا بھر سے چار ہزار سے زائد آرچرز نے حصہ لیا پاکستان کے ایک سو پچاس سے زائد مرد اور خواتین کی مقابلوں میں شرکت جیئرمین جاوید آفریدی کے جانب سے اپنے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پی ایس ایل سکس کی ٹیم پشاور ظلمی کے ترانے کا ٹیزر جاری کیا گیا ہے اداکار اور گلوکار علی زفر نے کیٹو کی سرما مہم کے دوران لاپتہ ہونے والے پاکستانی کوپ ایمام محمد علی ستبارہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مشہور گانا تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم اپنے ورین میں جاری کر دیا پاکستان سوپر لیگ کی ٹیم پشاور ظلمی کے چیئرمین جاوید آفریدی اور ترک معروف اداکارہ ایسرا بلجک کے درمیان ہونے والی ویڈیو کال کے پاکستانی میڈیا پر خوب چرچے ہو رہے ہیں نیون سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپیٹل ففٹی بن نیوز موسیقی